میں آج یوم شہدائی پاکستان پہ بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ انقریب میں اپنی چوتالیس سالہ ملٹری سروس سے ریٹائر ہو رہا ہوں اس دفعہ یوم شہدائی سلاب کی وجہ سے کچھ دیر سے منقض ہوا جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں موز حاضرین سب سے پہلے میں شہدائی پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کہ ہمارا فخر ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے لوائکین کے حوصلے اور صبر و استقامت کو بھی دعا دیتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ فوج کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی تمام دنیاوی ذریعات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی آرمی کمان کے چھ سالہ مدد میں ہزاروں شہدائی کے گھروں پہ تازیت کے لیے گیا اور آفرین ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کے حوصلوں کو بلند پایا جس نے میرے حوصلے کو بھی تقویت بکشی میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی قربانیوں کا صلح تو نہیں دے سکتے لیکن آپ کے پیاروں کی قربانیاں رائے گاں نہیں ہونے دیں گے اور آپ کی یہ ہر طرح سے مدد کریں گے معزز حاضرین پاکستان فوج کے عظیم سپائی زمانہ جنگ ہو یا ام ایلو سی ہو یا فاتا بلوچستان کے سنگلاک پہاڑوں یا سیچن کی برف پوچ چوٹیاں ہر وقت جان ہتیلی پر رکھ کے مادر وطن کے دفاع پر ممور رہتے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں چھ سال اس عظیم فوج کا سپہ سلا رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج اسی طریقے سے کامیابی کے جھنڈے گارے گی معزز حاضرین فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرفیائی سردوں کی حفاظت ہے لیکن پاک فوج ہمیشہ اپنی استعداد سے بڑھ کر قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے ریکوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ فاتف کے نقصان ہو یا ملک کو وائٹ لس سے ملانا یا فاتف کے انضمام کرنا بارڈر پر بار لگانا قطر سے سستی گیس مہیا کرانا یا دوست ملکوں سے کرز کا اجراء کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹیڈی دل کا خاتمہ سلاب کے دران امدادی کروائی ہو فوج نے ہمیشہ اپنے منڈٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کاموں کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام اور دہشتگردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے شہروں اور دھیاتوں میں جو امن ہے اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں شہداء کی قرمانیاں ہیں جن کو کبھی نہیں بلائی جا سکتا کیونکہ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں محضوظ حاضرین میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ عمومن لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں اور یہ بات انیس سو اکتر میں ہماری فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے متعلق ہے میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی لڑنے والے فوجوں کی تطاعت بانوے ہزار نہیں صرف چونتیس ہزار تھی باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے اور ان چونتیس ہزار لوگ کا مقابلہ ڈھائی لاکھ انڈین آرمی دو لاکھ ٹرین مختی بینی اگنس ڈیز ہیوی آرڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی جس کا اطراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانکشان نے بھی کیا ہے ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اطراف نہیں کیا جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا وہ ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پر فخر ہونا چاہیے آخر میں کچھ باتیں آج کے سیاسی حالات کے مطالق کرنا چاہوں گا میں کافی سالوں سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی ہومن رائٹس کی والیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ ستر سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شاہستہ زبان کا استعمال کیا فوج پر تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں اتیاد برتنی چاہیے ایک جالی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں حیجان کی کیفت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیاں سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہیں سینر ملٹی لیڈیشپ کو غیر مناسب القباد سے بکارا گیا میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی یہ ناممکن ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوگے فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے لیکن فوج نے ملک کے وسیط اور مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارہانہ رویہ کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے فوج نے تو اپنا کتھار سے شروع کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویہ پر نظر زانی کریں گی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے سیاسی پارٹیاں اور سیول سوسائیڈی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے موزد حاضرین میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بران سے ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بران سے نکالیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداش کی فضاء کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بانا بنا کر جی ٹی وی پارٹی کو سیلیکٹڈ کا لقب دیا اور دو ہزار بائیس میں اعتماد کا وٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا ہمیں اس روئیے کو رد کرنا ہوگا ہر جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سیلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جمہوریت حوصلہ برداش اور عوام کی کے رائعامہ اعترام کا نام ہے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ادم برداش اور میں نہ مانوں کے روئے کو ترک کرنا ہوگا محسوس حاضرین ہمارے لیے پاکستان نعمت خداوندی ہے ہمارا وجود اس کی سلامتی اور بقا سے وابستہ ہے اس کی ازادی اور استحقام کے لیے شہدان بے پناہ قربانیاں دیئے اور ہمیں ان پر فخر ہے میں شہدان کے لوائکین کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب میں آ کر اس تقریب کو رانے بکشی آپ سب پوری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں یہ تجدید احد کا دن ہے آئیے مل کر یہ احد کریں کہ ہم اپنے شہدان اور غازیوں کی تابندہ تاریخ کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور مل کر پاکستان کی اور بیتری اور ترقی میں اپنا کردار دا کریں گے مادر وطن کی حفاظت اور سالمیت ہمارا اولین فرض ہے اور رہے گا جس کو نبھانے کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے درےگ نہیں کریں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پاک فوجندہ باد پاکستان پائندہ باد